پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں کہ ظالم باپ نے اپنی ہی بیٹی کو پریشر ککر میں عبال کر پکا دیا پھر اس پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ جسے دیکھ کر پتھر دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے اس سچے واقعہ کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا دونیا میں ایسے بہت سارے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو ہمیں لرزا کر رکھ دیتے ہیں دونیا میں ابھی بھی ایسے ظالم باپ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ گار دیتے ہیں انہی واقعوں میں سے یہ ایک واقعہ ہے ایک ایسے ظالم باپ کا جس کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ بس ایک بات یاد رکھنا کبھی بیٹی کو پیدا مت کرنا جب بھی ماں بننا بیٹے کی ماں بننا کیونکہ مجھے بیٹیوں سے سخت نفرت ہے اس کی بیوی بہت ہی نیک تھی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دوا کرتی کہ یا اللہ جب بھی مجھے ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا کیونکہ وہ بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی اس کے ماں باپ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا دکھ برداشت کر سکے اس لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دوا کرتی کہ یا اللہ مجھے جب بھی ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا اس کا شہر ہر وقت آتے جاتے اس کو ایک بات کہا کرتا تھا کہ مجھے جب بھی دینا بیٹا دینا مجھے صرف بیٹا چاہیے اس کا شہر دن با دن اس پر ظلم و ستم کرتا جا رہا تھا وہ سب اللہ کے لیے برداشت کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور دن رات روتی اور اللہ تعالیٰ سے دوا کرتی کہ یا اللہ تُو سب دیکھتا ہے تُو میری مدد کر اپنے گھر میں واپس نہیں جا سکتی اے اللہ تُو مجھے بیٹا ہی دینا جب بھی ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا اب اس کی شادی کو دو سال ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خاص رحمت نازل کر دی اور ایک دن وہ اپنے شہر کو خوشخبری سناتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے اس کا شہر یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور ساتھ ہی اس کے شہر نے اس کو کہا کہ تم جانتی ہو کہ میری خواہش کیا ہے اب اس عورت پر ایک اور ستم تھا کہ وہ ہر وقت اس بات کو سوچتی رہتی کہ میرے شہر کو بیٹا چاہیے وہ دن رات اسی غم میں مبتلا رہتی اور اللہ سے دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دینا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شہر تو پہلے ہی مجھ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے اگر اس نے بیٹی کی شکل دیکھ لی تو نہ جانے کیا ہوگا وہ کہتی کہ یا اللہ یہ میرے بس میں نہیں بیٹا یا بیٹی دینا یہ سب تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں یوں ہی اس عورت کے روتے اور دعائیں کرتے ہوئے نو مہینے گزر گئے تو اللہ پاک نے اس کو ایک بیٹی دی جب اس کے شوہر کو یہ خبر ملی تو اس پر جیسے کوئی آسمان گر گیا ہو وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا میرے سامنے کبھی بھی یہ بیٹی لے کر مت آنا مجھے اس سے سخت نفرت ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے بیٹی نہیں وہ آتے جاتے اس پر بلا وجہ ہی ظلم و ستم کرتا اور یوں ہی مارتا رہتا جب سات دن اس بچی کو گزر چکے تھے رشتے دار مبارک بات دینے لگے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے تنز کر رہا ہو کہ تم بیٹی کے باپ بن چکے ہو وہ گسے سے اٹھ کر باہر چلا گیا یوں ہی ایک سال گزر گیا اور اس کی بیٹی چلنے لگی اس کو بابا بابا کہہ کر پکارتی تھی مگر اس نے کبھی بھی اس کو دیکھا ہی نہیں اس کے دل میں کبھی باپ کا پیار آیا ہی نہیں تھا وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ نفرت سے دیکھتا اور اسے دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا کیونکہ وہ ایک بے رحم اور ظالم باپ تھا اب پھر اس کی کوشش تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا ہی دے اسی تمنا اور کوشش کے ساتھ اس کے دس سال گزر گئے وہ پانچ بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا مگر وہ اتنا ظالم اور بدقسمت باپ تھا جس نے ان پانچ بیٹیوں کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی ان چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں کی صرف ماں تھی باپ کی شفقت اور رحمت کے لیے وہ ترس رہی تھی وہ نیک ماں ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی اور ان کو باپ سے ہمیشہ دور رکھتی کیونکہ وہ ڈرتی تھی بیٹیوں کو یہ مار نہ ڈالے وہ جانتی تھی کہ ان کا باپ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں ان بیٹیوں کے لیے محبت پیدا کر دے وہ اپنے باپ کے پیار کے لیے ترس رہی ہیں یا اللہ یہ تیری جنت کے پھول ہیں ان کو کمزور جان نے پیدا کیا ہے ان معصوم پھولوں پر رحم فرما اور ان کے باپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے وہ جب سے ان پانچ بیٹیوں کی ماں بنی تھی تب سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی وہ شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی کہ کہیں میرا شوہر میری بیٹیوں پر ظلم کرنا نہ شروع کر دے اس کا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ نے اپنی مرضی سے ہی اس کی شادی کی تھی وہ باپ کے خلاف نہیں جا سکتا تھا نہیں تو جائدات سے آگ ہو جاتا وہ ہر وقت اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتا رہتا تھا وہ جب بھی شام کو گھر آتا اس کی بیٹیاں دروازے کے پیچھے چھپ چھپ کر اس کو دیکھتی کہ شاید ہمارا باپ ہمیں آواز دے مگر ان مسوم بیٹیوں کو ان کا باپ دھکا دے کر آگے گزر جاتا اگر کوئی بھی بیٹی اس باپ کے سامنے آتی تو کہتا دفع ہو جاؤ یہاں سے میرے سامنے کبھی نہ آنا وہ سہم جاتی اور ماں کی آگوش میں چلی جاتی اس بار اس کی بیوی پھر حاملہ تھی اس بار اس نے اپنی بیوی کو قسم کھا کر بولا کہ اس بار تو نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا تو میں اس کو آگ لگا دوں گا وہ نیک بیوی اللہ کے حضور روتی اور کہتی یا اللہ تو میرا کون سا امتحان لے رہا ہے مجھے اس بار بیٹا دے دے پانچ بیٹیاں ہو چکی ہیں چھٹی بیٹی نہ دینا اس بار بیٹا دے دینا نہ جانے میرا شوہر میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کرے گا یا اللہ تو میرے شوہر کے دل میں ہمارے لیے رحم اور محبت پیدا کر دے میں بہت مجبور ہوں کہ تجھ سے بیٹا مانگتی ہوں بیٹیاں بھی تیری رحمت ہیں مجھے قبول ہیں مگر میں اپنے شوہر کے ڈر سے تجھ سے ہمیشہ بیٹا مانگتی رہتی ہوں اس کے بچے کی پیدائش قریب ہی تھی اس نے پیدائش کے ایک دن پہلے اپنی بیوی کو کہا اس بار تو نے بیٹی کو پیدا کیا میں تجھے اور تیری بیٹی دونوں کو مار دوں گا اس کی بیوی ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ دس بارہ سال میں میرا شوہر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے آج تک اس نے اپنی بیٹی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا بس وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دوا کرتی رہی کہ یا اللہ اس بار تو مجھے بیٹا دے دے اچانک اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی وہ ایک دائی کو لے کر آیا اور دائی کمرے کے اندر چلی گئی اور خود وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا کیونکہ اس بار وہ جانتا تھا کہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہوگا جب اس نے بچے کے رونے کی آواز سنی دائی باہر آئی اس نے آ کر کہا چھٹی بیٹی مبارک ہو جیسے ہی اس نے چھٹی بیٹی کا نام لیا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فوراں سے اندر آیا اس کی پانچوں بیٹیاں اندر بھاگی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک چھوٹی سی بیہن دے دی ہے وہ اس کو دیکھ کر خوش ہونے لگی اس نے اپنی پانچوں بیٹیوں کو دھکا دیا اور اس چھٹی بیٹی کو اٹھایا جو ابھی پیدا ہوئی تھی ماں ابھی بھی تکلیف میں تھی وہ لیٹی ہوئی تھی اس نے بڑی ہی نفرت سے اس بچی کو اٹھایا ماں تڑپ رہی تھی کہ آخر میرے شوہر نے اس بچی کو کیوں پکڑا ہے وہ اس بچی کو پکڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا آخر میں کیا کروں کبھی سوچتا کہ اس کو آگ میں ڈال دوں شیطان اس کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا اس کی نظر اچانک پریشر ککر کے اوپر پڑی اس نے سوچا اس میں تو بچی کی ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی پانچ منٹ میں گل جائیں گی اور میں اس کو پھینک دوں گا اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ایسا شخص باپ کہلانا تو دور انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں تھا اس کی بیوی بڑی مشکل سے اٹھ کر آئی اور اس کو کہنے لگی کہ اب کیا کر رہے ہو مگر اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا ماں پہلے ہی تکلیف میں تھی وہ بیٹی کا غم دیکھ کر تڑپ رہی تھی چیخ رہی تھی چلا رہی تھی باپ نے اس کی بیٹی کو پریشر ککر کے اندر ڈال کر آگ کے اوپر رکھ دیا اور اللہ کا کہر نازل ہونا شروع ہو گیا پریشر ککر فٹ گیا ایک زوردار دھماکہ ہوا زمین کانپنے لگی دیوارے کانپنے لگی آسمان رونے لگا زلزلہ آنا شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس ظالم شخص کا چہرہ کتے کا چہرہ بن چکا تھا زمین پھٹنا شروع ہو گئی تھی وہ کتہ نما انسان کو زمین اپنے اندر نگل رہی تھی جب زمین نے اس ظالم باپ کو اپنے اندر نگلنا شروع کیا اس کی نظر پانچ بچیوں پر پڑی وہ زلزلہ کہر زمین کا کانپنا آسمان کا لرزنا شاید صرف اس باپ کے لئے تھا کیونکہ وہ معصوم تتلیاں خوبصورت بیٹیاں ایسے ہی کھڑی تھی ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی جب اس کی نظر ان بیٹیوں پر پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ وہی معصوم تتلیاں ہیں جن کو دیکھ کر میں دودھکار دیا کرتا تھا وہ بیٹی جس کو اس نے عبال دیا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے وہ معصوم تتلی مر چکی تھی آج اسی گناہ کی سزا اس کے باپ کو ملی جو بیٹی سے اتنی نفرت کرتا تھا اس کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا بیٹے کی چاہت میں بیٹی کو مار دیا تھا وہ زمین کے اندر دنستہ چلا جا رہا تھا کوئی غیبی طاقت اس کو کھینچ رہی تھی وہ بچی جس کو پریشر ککر میں عبال کر اس کی کمزور ماں اس حالت میں نہیں تھی کہ اس باپ کا مقابلہ کر سکتی وہ بیٹی مر چکی تھی اس کی ماں کو بچا لیا گیا تھا اور اسی ماں کے ذریعے اس پورے واقعہ کا پتہ چلا زمینی عذاب اس پر نازل ہوا قدرت کو بھی اس پر بہت زیادہ گصہ آیا سننے میں آتا ہے کہ اس وقت اتنا بیانک زلزلہ آیا تھا کہ اس وقت دو لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے تھے پیارے دوستو سوچئے ذرا اس ماں کا کیا حال ہوگا جب اپنی بیٹی کے ٹکڑے جسم زمین پر بکھرا پڑا دیکھا ہوگا اس کا دل کتنا تڑپا ہوگا وہ کس طرح سے یہ تکلیف برداش کر رہی ہوگی وہ ماں بتاتی ہے جب وہ ظالم باپ زمین کے اندر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین آگ باہر نکال رہی تھی جیس طرح اس نے اپنی معصوم بیٹی کو جلایا اسی طرح وہ بھی دنیا میں ہی آگ میں جل رہا تھا اس وقت زلزلہ آ رہا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم بھی بچ پائیں گے یا نہیں مگر میری بیٹیوں نے اور ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ رحم مانگ رہا تھا لیکن اس پر رحم نہیں کیا جا رہا تھا پیارے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بیٹیوں سے نفرت مت کرو کیونکہ میں خود بیٹی کا باپ ہوں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں اس باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں بیٹیوں سے نفرت کرنے والو سن لو جب کسی کے رہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اس گھر میں رہیں گے مجھے بتاؤ کہ جس گھر میں یہ دن رات ستر ہزار فرشتے رہتے ہوں اس گھر میں بیچینی کیسے پیدا ہو سکتی ہے اس گھر میں تو اللہ پاک کی رحمتیں ہی نازل ہوتی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں بیٹیوں کے لیے پیار اور محبت اور عزت پیدا کرے اور ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ واقعہ کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے